السلام علیکم سوشل ٹاک میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ نور عمالالہ ناظرین سوشل میڈیا پر گردش کرتی ہوئی خبر نامور ویلوگر ٹک ٹاکر ڈکی بھائی کی گرفتاری پورے سوشل میڈیا پر ڈکی بھائی کی گرفتاری کے بعد یہ خبر پورے سوشل میڈیا پر جنگل میں آپ کی طرح پھیلی اور تمام تر فالوورز تمام تر فانز حیران تھے کہ کیا یہ گرفتاری سیاسی ہے یا کوئی لاؤ وائلیشن کی گئی ہے یہی سب جانیں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹیلی فون لائن پر عمر یاکوب صاحب جو کہ صحافی ہیں جنہوں نے یہ سٹوری بریک بھی کی ہے ویلکم کہتے ہیں عمر آپ کو اور آپ سے جاننا چاہیں گے کہ جو سوال سبھی فانز کے دلوں میں سبسکرائبرز کے دلوں میں جو بہت شوق سے دیکھتے ہیں ڈکی بھائی کو وہ یہی جاننا چاہتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی کئی بار ویلوگرز کی ٹک ٹاکرز کی گرفتاری ہوئی اور اس گرفتاری کو سیاسی رنگ دیا گیا کیا ڈکی بھائی کی گرفتاری کو بھی سیاسی رنگ دیا جا رہا ہے کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں اس میں دونوں پہلو ہیں نمبر ون انہوں نے ان کی وائف نے کیسی وائلیشن کی تھی جس پر پولیس ایکشن میں آئی ان کی وائف نے ایک پک اپلوڈ کی جس میں وہ گاڑی کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں ان کے بالکل ساتھ ایک ویپن پڑا ہوئے ہیں اور یہ ان دنوں میں انہوں نے اپلوڈ کی جب سٹیٹ مخالف ایک ایجیٹیشن چل دی تھی ایک پولیٹیکل پارٹی کے کارپنوں کی طرف سے اور اس پک کے نیچے جو کومنٹس آنا شروع ہوئے وہ ایسے ہی تھا کہ جیسے یہ ان لوگوں کو اکثار ہی ہیں اور وہ لوگ ان کو کہہ رہے تھے کہ بالکل ایسے ہی ہم کریں گے ڈو اور ڈائے کی سچوشن ہوگی مرنا پڑے مر جائیں گے مارنا پڑے مار جائیں گے ماریں گے تو یہ سب چیزیں نوٹ کرنے کے بعد پھر سٹیٹ ایکٹیو ہوئی اور پھر چونکہ پولیس نے بھی اپنا ایک سائبر کرائم کی اثل بنا لیا ہے اور سیف سٹیٹی کے اندر بقاعدہ طور پر لوگوں کی مولیٹرنگ ہوتی ہے کہ کون کی اپلوڈ کر رہا ہے کون کیا کومنٹس کر رہا ہے سوشل موڈیا پر کیا ایکٹیوٹیز ہیں تو پھر وہاں پر یہ جو انویسٹیگیشن ایجنسیز ہیں پولیس کی وہ متعارک ہوئیں اور بہریہ ٹاؤن میں یہ رہتے ہیں منگل کے صبح فجر کے وقت پولیس کی چار گاڑیاں وہاں پر گئیں دکی بھائی ان کی وائف کو لے کے آئیں لاہور کے ایک انویسٹیگیشن سیل ہے وہاں پر رکھا گیا اور وہاں پر ان سے سوال جواب کیے گئے اب جو انویسٹیگیشن کا طریقہ کا آ رہا ہے اس کے اندر دونوں سے لہتا لہتا سوال جواب کیے گئے تھے کہ یہ پھر کپلوٹ کیسے ہوئی کس کے کہنے پر ہوئی تو دونوں کے سوال کے سوالوں کے جو جوابات تھے ان میں تضاعت پایا گیا ان کو پھر رامنے سامنے بڑھایا گیا ان سے پوچھا گیا ان سے کہا گیا کہ یہ پھر کپلوٹ کی آپ اس کا سوال کا جواب یہ دے رہی ہیں آہ ڈکی بھائی سے پوچھا کہ اس کو کیا ہے روک کہہ رہی تھی کہ یہ ہے اس کی مشابرت سے ہوا ہے اس کو بھی پتا تھا آہ ڈکی کو یہ سارے معاملے کے بعد پولیس نے کوئی تیرہ گھنٹے بعد ان دونوں کو آہ شوٹ ہی بونڈ لینے کے پاس رہا کر دیا لیکن پہلے یہ ہی لگ رہا تھا کہ ان کے سوال کا نوٹی کاروائی کرتے میں مقدمہ درد کیا جائے گا لیکن چونکہ یہ آہ انفلوینچر ہے ان کے پاس آہ 8.1 ملینٹ پولورز ہیں تو جتنے ان کے پولورز ہیں ان میں کئی نامور لوگ ان کو پسند بھی کرتے ہیں ان کے ساتھ ان کے تعلقات ہی ہوتے ہیں تو جب یہ آہ کوئی دس بارہ گھنٹے لا پتا رہے تو پھر کئی پون فالس پو میں ان کے ساتھ ان کو حکم بچ کیا گیا پتا رہا کہ یہ پولیس کی کسڑی میں تو کئی بندے ایسے ہیں جو بڑی آہ نامی گرامی شخصیت ہیں اور انہوں نے پھر شورٹی بونڈ دیئے میں یہی جانا چاہ رہی تھی کہ جو اثر و رسوخ رکھتے ہیں نامور شخصیات کی اثر و رسوخ بھی ہوتے ہیں تو یہ لنکس ان کے کتنا کام آئے ویلاؤگرز کے ٹک ٹاکرز کے ڈکی بھائی کو کتنا فسیلیٹیٹ کیا اس گرفتاری کے لنکس نے دہت ریکھیں اگر اس کی جگہ آپ ہوتی تو آپ اس وقت سلاکوں کے پیچھے ہوتی اور آپ کے خلاف مقدمہ درج ہو چکا ہوتا اور ابھی آپ کی فیملی کوشش کر رہی ہوتی کہ آپ بھی بیل کروا سکتی لیکن چونکہ وہ ایک انفلینچر ہے ان کے پیچھے بڑے لوگ ان کو پسند کرتے ہیں ان کے ساتھ تعلقات رکھتے ہیں ریسنڈی گورنر سندھ ان کو ڈکٹر زاکر سنایک سے ملوارے سے آپ نے دیکھا ہوگا تو یہ آپ اور کوئی عام شیٹیزن کی تو یہ ایکسیس نہیں نہیں ہوتی تو آپ سمجھ ہیں کہ جب گورنر سندھ کامران ٹوسوری ان کو پروٹوکول دے رہا ہے تو اس طرح کہ کئی لوگ ہوں گے جو ڈکی بھائی کے مدہ ہیں یا ان کے بچے ان کے مدہ ہیں یا ان کو پسند کرتے ہیں تو ان کے تعلقات تو بن جاتے ہیں نا پھر ایسے لوگوں کے لیے قانون میں نرمی کا ایک ایلیمنٹ آ جاتا ہے عموماً لگ یہی رہا تھا اس وقت جب میری پولیس والاں سے بات ہی تو انہوں نے کہا کہ انٹیروگیشن میں پہلے ویپن ریکاور کریں گے پھر چیک کریں گے کہ ویپن لیگل ہے یا اللیگل ہے اس کا لائسنس ہے یا نہیں ہے تو اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ اللیگل ویپن رکھنے کا مقدمہ درج کرنا ہے یا پھر جو پک اپلوڈ کی ہے اس کے نیچے جو کمنٹ کیے گئے ہیں اس کے مطابق حکومت مخالف اکسانے کی دفاعات کے تحت یعنی بغاوت کے تحت مقدمہ درج کرنا ہے تو یہ ڈکی بھائی اور اس کی وائپ پہ لیے کافی شاکنگ تھا کہ اگر وہ بغاوت کا مقدمہ درج ہو جاتا تو وہ دہشتگردی کے عدالت میں چلتا ہے اور وہ بیل کرواتے ہوئے ان کو مدب سمجھ آجا نہیں تھی کہ وہ معاملات ہوتے گئے کیونکہ وہاں پر تو ثبوت اور ساری چیزیں وہ بڑا ایک ایک چیز پورا کرائیم میپ بنتا ہے چین بنائی جاتی ہے کہ کون تھے کیسے اپلوڈ ہی پیکن کے پاس آئی کہاں سے تو یہ سب چیزیں ثابت کرنے کے لئے چھے آٹھ مینے تو کہیں نہیں گئے تھے اچھا فردر ہمیں بتائیے عمر کیا فردر انہیں ریلیف ملتا ہوا نظر آ رہا ہے یا اس کارواری وائی کو جاری رکھا جائے گا کیونکہ ویلوگرز جو فیملی ویلوگنگ کرتے ہیں یا ٹک ٹاکرز ہیں ان کے ہماری سوسائیٹی پر اچھا خاصا امپیکٹ ہے ہماری سوسائیٹی کے ٹینیجرز بچے بچیاں ان کو فالو کرتے ہیں تو کیا اس کارواری کو جاری رکھا جائے گا یا ڈھیل دیتے ہوئے اس کارواری کو بند کر دیا جائے گا فائل بند ہو جائے گی نہیں دیکھیں ڈھیل دینے کی بات آتی تو شاید ان کو مرد پکڑا ہی نہ جاتا لیکن ان کو پکڑنے کے بعد جو شورٹی بونڈ نہیں ہے وہ اب کئی ایسے بندوں کے ہیں جن کے نام پولیس بھی کلیر نہیں کر دی کہ کون لوگ تھے جنہوں نے سبارش کیے یا جو گرنٹر بنے جن کے شورٹی بونڈ پہ ان کو چھوڑا گیا ہے اور یہ کمیٹمنٹ کی گئے کہ یہ دوبارہ ایسا کوئی کام نہیں کریں گے جو ریاست مخالف ہے تو اب یہ گھیل دینے والی بات تو بالکل مائنس کر دیں ابھی تو یہ ان کے سر پر تلوار ہمیشہ لٹکتی دے گی کیونکہ وہ ان رائٹنگ شورٹی بونڈ دیکھے ہیں کہ دوبارہ کوئی ایسا کام کریں گے تو وہ ان کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے یا خود لکھ کے ہیں تو ایسی صورتحال تو اب انہوں نے کلیر کر دی ہے دوسری بات جو آپ نے کہی کہ یہ ان کو لوگ پولو کرتے ہیں تو آپ اس بات کے اندازہ لگا لیں کہ جب میں نے یہ سٹوری بریک کی تھی تو میں نے صرف ایک جملہ کہا تھا کہ میں سوشل میڈیا پر زیادہ ان نہیں ہوں تو میں زیادہ ڈکی بھائی کو نہیں جانتا تو بے اتحاشہ لوگوں نے مجھے تنقید کیا نشانہ بنانا شروع کر دیا کہ اگر آپ ڈکی بھائی کو نہیں جانتے تو آپ کو زندہ رہنے کاک نہیں آپ کو پتہ ہی نہیں کہ ڈکی بھائی کون ہے تو یہاں پر وہ اتنی ان کی فین فالوینگ ہیں اور اتنی اگریسیو ہے کہ ڈکی بھائی کے بارے میں صرف ایک جملہ یہ کہہ دینا کہ اگر آپ کو زیادہ نہیں جانتا آپ کی ویڈیوز نہیں دیکھتا تو پتہ نہیں کتنے لوگوں نے مجھے میری فیملی توپوں کا رخواب کی طرف کر دیا گیا کہ آپ آخر ڈکی بھائی کو کیوں نہیں جانتے کیا بات ہے بہت خور اچھا عمر ہمیں اس بات سے بھی اگاہ کریں آپ نے اس سے پہلے ایک اور سٹوری بھی بریک کی تھی نامور ویلاغر رجب بٹ کے گھر کے باہر جو فائرنگ ہوئی تھی اس حوالے سے بھی ہمیں کچھ اگاہ کریں کہ اس کیس کے حوالے سے کافی چیزیں سامنے آئیں اور جس نے فائرنگ کی تھی وہ ان کا فین بھی تھا دوست بھی تھا جاننے والا بھی تھا تھوڑی سی اس کی بھی ہمیں ڈیٹیل ہمارے سامنے لے کر آئیں دیکھیں یہ دو ایسی سٹوریز ہیں دو لوگ آپ اس میں انٹرلنگ کرتی ہیں ایک میں ایک یوٹیوبر جو جس کے خلاف ایک شخص کوئی ایسا کام کرتا ہے کہ فوراں حکومتی مشینری حرکت میں آتی ہے اور چوبیس گھنٹے سے پہلے پہلے اس کو پکڑ لیا جاتا ہے رجبت کے گھر کے بھائر جس نے فائرنگ کی چوبیس گھنٹے کے اندر اندر اس ملزم کو پکڑ لیا گیا اور سارے کیس کی تفتیش شروع کر دی گی روٹین میں آپ نے دیکھا ہوگا ہوای فائرنگ ہوتی ہے لوگوں کے گھر کے بھائر ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے تو کیس کا مقدمہ در جو نا تو دور تھی بات ہے پولیس چکر لگوا لگا کے لوگوں کو تھکا رہتی ہے لیکن یہاں پر ایسا ہوا کہ چوبیس گھنٹے سے پہلے اس کو پکڑ لیا گیا دوسری جنب ڈکی بھائی اور ان کی وائب کی طرف سے جو ایکشن ہوا اس پر پولیس نے چوبیس گھنٹے کے اندر ڈکی بھائی کو پکڑ لیا تو آپ یہ دیکھیں کہ سوشل میڈیا کا کپنا امپیکٹ ہے اگر تو آپ کے خلاف کوئی کانون کے خلاف جاتا ہے آپ کے خلاف کوئی ارکت کرے گا تو وہ بھی جلدی پکڑ میں آ جاتا ہے صحیح اگر آپ کانون کے خلاف کوئی کام کریں گے تو آپ بھی پکڑ میں آ جائیں گے اچھا یہاں آپ کیونکہ آپ کا کرائیم ریپورٹنگ سے تعلق ہے اور بڑی آپ نے ہمیں بہت ساری سٹوریز آپ نے بریک کی ہیں ہمیں بتائیے کہ ویلاغرز کو اور عام سیویلینز کو یہاں پر عام شہریوں کو ان کے پروٹوکول میں کتنا ڈیفرنس آپ نے دیکھا کہ یہاں رجب بٹ کے گھر کے باہر فائرنگ ہوئی اور ہم نے دیکھا کہ چند گھنٹوں میں ہی پکڑا گیا عام طور پر ہم کتنا اندرون لاہور میں گوال منڈی میں ہم کتنے ایسے معاملات ہوتے دیکھتے ہیں لیکن ان کی کوئی خبر سانی نہیں ہوتی کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوتی اور دوسری جانب ڈکی بھائی کا بھی ہم نے معاملہ دیکھا تو ایک ویلاغر ٹک ٹاکر ایک نامور شخصیت ورسز عام سیویلین ان کے پروٹوکول میں کتنا ڈیفرنس دیکھا آپ نے عمر بنا واضح فرق ہے دیکھیں یہاں پر تو چڑھتے سورج کو سلام کیا جاتا ہے تو ہماری جو مشینری ہے یہ جب تک آپ یہ سفارش اور پروٹوکول کا کلچر ختم نہیں کریں گے عام لوگوں کی جو پروبلمز ہے وہ نہیں سمجھی جاتی تو یہاں پر جیسے رجب بٹ کے گھر کے باہر فائرنگ ہوئی تھی اس کے فینز وہ بڑے ایسے لوگ بھی ہیں جو اصل و رسوک رکھتے ہیں تو انہوں نے بھی اپروچ کیا پولیس کو کہ یار وہ رجب بٹ کا جو معاملہ ہے اس کو درہا دیکھا جائے سنجید کی سے دیکھا جائے پولیس کو پھر آیا حرکت میں آنا پڑا اور پوراں وہ دیکھیں کیس سیئے کو ٹرانسفر کر دیا گیا جو کہ ہائی پروفائل کیسز کو ڈیل کرتے ہیں تو عموماً جو لوکل تھانے تک کا کیس تھا وہ سیئے تک پہنچ گیا صرف اس لیے کہ رجب بٹ کا ایک فین کا ایک بڑا وسیع وہاں پر ایک اس کے فالورز ہیں تو عام اگر کوئی شکر کے گھر کے باہر فائرنگ ہوئی ہوتی تو مقدمہ درج نہیں ہونا تھا پولیس نے کہنا سا چلو بیٹھ کے صلاح کر لو یہاں معاملہ چیک کر دو یہاں صرف ایک گولی صرف اس کی دیوار کو ٹچ ہوتی ہے اور مقدمہ درج ہونے کے بعد ملزیں بھی پکڑا جاتا ہے تو یہ بڑا فرق ہے جی پروٹوکول کا اور یہ آج کا نہیں ہمیشہ سے اور آگے بھی ایسے ہی کیونکہ یہاں پر ہم چڑھتے سورج کو سلام کرتے ہیں جو لوگ طاقت رکھتے ہیں ہم ان کو عزت دیتے ہیں جو طاقت نہیں رہتے ان کو ہم لوگ صرف رفا دفا کہاتے ہیں بھائی بھاگ جوئے بلکل بہت شکریہ تھانکیو سو مچ عمر آپ کے وقت کا بہت بریفلی آپ نے ہمیں ایکسپلین کیا کہ کس طرح سے ویلاغر ہم نے دیکھا ڈکی بھائی کی گرفتاری ہوئی اور پھر اس کے ساتھ ہی ہم نے دیکھا یہ خبریں حالات بلکل ایک ساتھ تھے کہ جہاں ایک طرف ڈکی بھائی کی گرفتاری ہوتی ہے اور دوسری جانب ہم نے دیکھا کہ نامور ویلاغر ہیں جناب رجب بٹ ان کیوں ان کے گھر کے باہر فارنگ ہوتی ہے اور واضح طور پر عمر یاکوب صاحب نے جو کہ ایک اچھے صحافی ہیں انہوں نے ہمیں ایکسپلین کر دیا کہ ایک عام ویلاغر ایک عام شہری اور ایک ویلاغر ان دونوں کو کس طرح سے فیسلیٹیٹ کیا جاتا ہے کس طرح سے ایک کمپیریزن کیا جاتا ہے کہ عام شہری کو بلکل بھی فیسلیٹیٹ نہیں کیا جاتا جبکہ رجب بٹ کے گھر کے باہر ہونا فائرنگ کا ہونا ٹھیک ہے ایک سیریس میٹر ہے لیکن اس کے علاوہ اور بہت سارے ایسے سیریس میٹر ہیں سیریس ایشیوز ہیں بہت سارے ایسے مسائل ہیں جن کو ہمیں رات و رات حل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے لیکن ان پر تو کوئی نظر سانی کوئی روشنی ہی نہیں ڈالتا تو یہ فرق ہے اور یہی فرق ہماری سوسائٹی میں لڑکیوں کو بچوں کو بڑھوں کو بڑھوں کو ویلاغر اور ٹک ٹاکر بننے پر مجبور کر رہے ہیں کیونکہ جی ہاں اگر آپ ویلاغر ہیں ٹک ٹاکر ہیں نامور شخصیت ہیں تو آپ بہت آسانی سے کوئی قانون توڑ بھی سکتے ہیں اور بہت آسانی سے آپ کو فسلیٹیٹ بھی کیا جائے گا چاہے وہ کسی بھی آؤٹ آف دا باکس آؤٹ آوے جا کر کرنا پڑے تو یہ ہماری سوسائٹی کا ایک علمیہ ہے پہلے ہم بات کر رہے تھے سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ڈکی بھائی کی گرفتاری کی خبر پر ڈکی بھائی کی اگر ہم ویلاغنگ کی بات کریں تو فیملی ویلاغنگ میں ہی کنسیڈر کیا جاتا ہے ہزبنڈ وائف کے رشتے کا وہ وہ چیزیں ڈسکس کی جاتی ہیں اکسر اوقات فیملی ویلاغنگ کی وہ وہ چیزیں سامنے آتی ہیں جو عام طور پر آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ میڈیا پر بیٹھ کر اپنی پرسنل ایشیوز اپنے پرسنل ٹاپکس ڈسکس کر سکتے ہو ہائلائٹ کر سکتے ہو لیکن وہ سب ہی ہائلائٹ کیے جاتے ہیں فیملی ویلاغنگ کے دوران اس کے علاوہ سے اسٹرالوجی بھی فیملی ویلاغنگ کر رہی ہوتی ہیں اور ان کو بھی انڈر ڈسکسن لائے جاتا ہے حال ہی میں ہم نے بلکہ کئی ویڈیوز وائرل ہوتے ہوئی دیکھی ڈاکٹر آفان کیسر ہمارے سار ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں جن سے ہم فیملی ویلاغنگ کے ہماری سوسائیٹی پر ایمپیکٹ پر بات کریں گے سر آپ کو ویلکم کہتے ہیں سو مچ آپ نے ہمیں جوائن کیا آپ سے ہی جاننا چاہوں گی کیا کہتے ہیں یہ فیملی ویلاغنگ کو دیکھ دیکھ کر ہماری نیو جنریشن ہماری یوتھ ہمارے بچے اس قدر انسپائر ہو چکے ہیں کہ ہر کسی کی خواہش ہے کہ وہ بڑا ہو کر نہ کوئی ڈاکٹر بنے نہ انجینئر بنے فیملی ویلاغنگ بنے اور اپنی زندگی کو ڈالرز کے ساتھ اچھی پرعصائش زندگی گزار سکے کیا کہتے ہیں اس کا ہماری سوسائیٹی پر کیا ایمپیکٹ پڑ رہا ہے اسلام علیکم نور تینکیو فار انوائٹنگ ایکچلی اثر تو نہیں پرڑا صرف تباہ ہو چکی ہے سوسائیٹی اور بہت بری طرح تباہ ہو چکی ہے کیونکہ ابھی جیسے ایک وہ فاطمہ کی لڑکی والا کیس تھا اگر آپ ٹک ٹاک پہ جا کے دیکھیں تو ٹک ٹاک اوپن کرتے ہی یہ لگتا ہے کہ آپ نے شاید ٹک ٹاک نہیں کھول لیا آپ نے کوئی پون کی ویب سائٹ کھول لیا بہت برے حالات ہو چکے میں اور اس کا نتیجہ لانے والے کردار یہیں ہیں جن کے آپ نے نام لیا اور کیونکہ ان کو سپورٹ کیا گیا اب مجھے صرف ان پہ ایشو نہیں ہے ایشو ان لوگوں پہ بھی ہے جنہوں نے اپنے ٹھرک کے چکر میں ان کو سپورٹ کر دیا اب ٹکی کی کیا اوقات تھی بیفور عروب جت ہوئی وہ گالیاں دیتا تھا سوشل میڈیا میں گالیاں دے دے کے وائرل ہوا تھا آٹھ سے اٹھارہ سال کے ٹین ایجر گیمنگ زون کے بچے اس نے اپنے ساتھ پیچھے لگائے وہ نسل تھوڑی سی بڑی ہوتی گئی پھر اس کی بیوی کیمرے پہ آئی پھر ٹھرکیوں کے ٹولے اس کے ساتھ مل گئے سسٹرالوجی نے اس سے بڑی داغ بیل دی پھر ان کے کلایب شروع ہو گئے پھر یہ ٹکٹاکر کپل سارے جو کسی ایونٹس پہ ملتے تھے پچیس تیس ان کے جوڑے بنتے ہیں انہوں میں سے ایک جوڑہ فیکس ہو جاتا ہے اور اس کے بعد ان کی جو ہے دو دو اتنی امبانی کی شادی لمبی نہیں چلتی جتنی یہ ہے پاکستان میں ٹکٹاکروں کی شادیاں سپانسر لمبی چلتی ہیں اور ان کا ایک ایک ایمنٹ ایک ایک جوڑہ یہ کور کرتے ہیں اور گھر بیٹھی 35 سال کی غریب کسی کی بچی جو جہے اس کی وجہ سے گھر بیٹھی ہے اس سے شادی کوئی نہیں کر رہا اور اس کو جہے زلیل اور رسوہ کرواتے ہیں تو ایسی بغیرتی تو نہ پاکستان میں کبھی دیکھی گئی نہ دیکھی جائے گی پھر الٹرا ساؤن پر اپنے بچوں کی تصویریں تک دکھانا اپنے ہنیمون دکھانا اپنے بیڈرونز دکھانا اچھے یہاں میں کلیر کر دوں لوگ بڑا کریٹیک کریں گے میرے پر اٹھ کے کریٹیک کر دیں گے نور پر کریٹیک کر دیں گے جو بانو کتسی ہے یا میڈم آرفہ آ رہی ہے یا ایون ڈاکٹر شاہستہ لوگ دی کام کر رہی ہے یا باقی لوگ اتنی حدیقہ کیانی ہے پروفیشنل کو آپ کیسے کمپیئر کر سکتے ہیں مجرہ کرنے والی کے ساتھ ٹھیک ہے اگر ایک سٹیج پہ یہ پند کمروں میں ننگے مجرے ہوتے تھے آج انہیں ٹک ٹاک پہ اٹھا کے اس طرح ننگا کر کے ہر گھر میں شروع اور افسوس یہ ہو رہا ہے کہ جو پنڈ تیہاتوں میں وہ خواتین جو چادر چار دیواری کے تقدس کی امین تھیں انہوں نے اپنی بیٹیوں کو اور اب یہ نیا کریکٹر آ گیا ٹک ٹاک لائیو والا آپ حیران ہوں گی نور کہ رات میں نے ابھی ایک ویڈیو کرنی ہے میں نے ایک ایپ ڈاؤنلوڈ کی وہ تھی My AI Girlfriend Companion اور اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ کس طرح اور میں نے اس کو صرف دیکھنا تھا کہ کام کیسے کرتی ہے اور وہ پیسے پوسے مانگ کے وہ پوری ایک AI Girlfriend ہے وہ کپڑے اتارے گی وہ آپ کے ساتھ سیکسٹنگ کرے گی وہ سب کچھ کرے گی تو یہ تو دنیا اتنی تباہی پہ جا رہی ہے کہ اس کی کوئی limit ہی نہیں ہے اچھا ڈاکٹر آفان کیسر صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گی recently آپ کی ہم نے کئی ویڈیوز دیکھی جس میں آپ نے ایک term introduce کروائی digital prostitution یہ اس کو کیسے define کریں گے digital prostitution میں نے بڑا جو ہے نا ضبط رکھتے ہوئے یہ لفظ استعمال کیا جو کچھ یہ کر رہے ہیں یہ digital طوائب گیری سے بھی بہت زیادہ ہے یہ digital دلالی کہ لیں digital بے حیائی کہ لیں digital لنگپن کہ لیں digital فہاشی کی ایک extreme کہ لیں اس کو آپ جو مرضی کہہ سکتے ہیں کیونکہ معاشرہ جس لیول پر ننگا بے شرم بے حیائی ہو رہا ہے ان کی وجہ سے یہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے مجھے بتائیں ایک باپ کا کیا کنٹرول ہے اپنی آٹس 18 سال کی بیٹی یہاں بیٹے کے اوپر جو بورڈنگ سکول میں چلا گیا اور وہ اگر ان کا فالور ہے اور ان کو دیکھتے وہ ایسی کسی حرکتوں پر شروع ہو گیا اب مجھے بتائیں ایک شیر جو یہ ٹک ٹاک لائف میں ایک لڑکی کو آتا ہے ایک لاکھ بیس ہزار روپے کے ایک لاکھ بیس ہزار کتنے گھروں میں ایک لاکھ بیس ہزار مہانہ آتا ہے عورتیں تو بٹھائیں گی نہ اپنی بیٹیوں کو اور انڈر ایج کو بٹھا رہی ہیں 18 سال سے کم لڑکیوں کو بٹھا رہی ہیں کتنی غربت ہے لوگ بھوکے مر رہے ہیں پیسے نہیں ہیں لوگوں کے باہر کھانے کو آپ دیکھیں پیٹ جو ہے وہ ننگا ہونے سے زیادہ کیمتی نہیں ہوتا اگر کیمتی ہوتا تو یہ لوگ اپنی بیٹیاں بیچ کے دبائی نہ بھیجواتے اب حرام حلال کا فرق اس مادیت نے ختم کر دیا ہے برے حالات ہو گئے ہیں کیا سوچتے ہیں آفان صاحب کیا کہنا چاہیں گی کہ گورنمنٹ کا اس میں کیا رول ہے زمدار کون ہے گورنمنٹ کا رول تو ستر سالوں میں ہم میں سے کسی کو نہیں پتا کیا ہے اس سارے سسٹم میں لیکن ایک بات بڑا کلیر ہے کہ معاشرہ اگر اس طرح چلتا رہا تو تباہی نشتہ دیوار ہے اور گورنمنٹ اس سے یہ چیز نہیں رکنی یہ چیزیں ہوتی ہیں اخلاقی اقدار باکی اقدار قوموں کے بلڈ کیا جاتے ہیں آئی وزن یورپ لاسٹ ڈو ویکس اگو مطلب سکرٹس میں کیا بکنی میں بھی لڑکی پاس سے گزر جاتی تھی تو گورا مڑ کے اسے نہیں دیکھتا تھا ٹھیک ہے یہ وہ تہذیب ہے جو بلڈ کرنی پڑتی ہے پرابلم ایس کہ ہم نے اپنے معاشرے کو بلڈ ہی نہیں گیا ہم نے نماز قرآن سے لوگ دور ہیں حسجتوں میں انہوں نے نہیں جانا انہیں آئی فون چاہیے ان کو گاڑیاں چاہیے عورتوں کو بھی یہی کچھ چاہیے پینتیس سال سے اوپر عورت شادی شتا ہوگی دس اس کے ایکسٹرہ میریٹل افیر ہوں گے جبکہ شوہر اس کا وفادار ہوگا اس کے ساتھ ٹھیک ہے اوپن مساج پارلر کھلے میں حلالہ سینٹرز کھلے میں مرت کے ساتھ بیوی سنسیر ہوگی تو وہ پچاس جگہ پاکستان کا دورہ تھا اور اسے بہت زیادہ تنقید کا بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے ڈاکٹر زاکر نائک کو جو کہ اسلامک سکولر ہیں انٹرنیشنل لیول پر لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اور اتنے سارے معاملات چل رہے ہوتے ہیں ہم کس طرح سے آپ ڈاکٹر زاکر نائک کے اس دورے کو دیکھتے ہیں اور ان کی کانٹرویورسی جو کریٹ ہوئی ہے ڈاکٹر زاکر نائک اور مولانا تاریخ جمیل صاحب جیسے لوگوں کی سب سے بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ وہ کیچڑ کو پڑھانے آ جاتے ہیں ڈاکٹر زاکر نائک نے پاکستان آ کے بہت بڑی غلطی کی ان کی ٹیم نے ان کو غلط گائیڈ کیا تھا جب تک یہ معاشرہ اس قابل نہ ہو جائے کہ اس کو پڑھایا جا سکے تب تک یہ ڈاکٹر زاکر نائک ڈیزارو نہیں کرتے ٹھیک ہے اسی طرح یہ مولانا تاریخ جمیل بھی ڈیزارو نہیں کرتے جب تک یہ خمیر بھی تو ہوتا ہے نا کیچڑ سے روٹی پکائی جا سکتی ہے آٹا تو چاہیے نا روٹی پکانے کے لیے ہم قومی اخلاقی اقدار میں پاتال کے آخری درجہ پہ گرے ہوئے ہیں ہم ننگے ہیں علف ننگے تو زاکر نائک صاحب نے کیچڑ سے روٹی پکانے کی کوشش کی ہے وہ کیچڑ ان کے ہاتھوں کو لگا ہے that's it he shouldn't have come to Pakistan پہلے اپنا ہمبر پورا کرتے کہ میں جان جینے سے کھانے جا رہا ہوں وہ قوم کھڑی کا ہے بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کی قیمتی وقت کا thank you so much for your time جی ناظرین ہمارے ساتھ ڈاکٹر آفان کیسر موجود تھے جنہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا اور ہماری سوسائیٹی میں ہونے والے ٹک ٹاکرز کا جو امپیکٹ ہے ویلوکرز کا فیملی ویلوگنگ کا جو امپیکٹ ہے کس طرح سے بچے بچیاں ہر ماں باپ کی خواہش ہے کہ اس کا بیٹا اس کی بیٹی فیملی ویلوگنگ سٹارٹ کرے ہر سٹوڈنٹ کی خواہش ہے کہ تعلیم کر کے تو انجینئرز ڈاکٹرز بھی روزگاری کا شکار ہیں تو کیوں نہ ہم فیملی ویلوگنگ کر کے کروڑوں میں ڈالرز کمالیں ہم بات کرے تھے ویلوگرز کی فیملی ویلوگنگ کانٹنٹ کی ہماری سوسائٹی پر کیا امپیکٹ ہے ناظران ہم نے کئی ٹک ٹاکرز کو ویلوگرز کو دیکھا کہ لاؤ وائلیشن کرتے ہیں اور لاؤ وائلیشن کرنے کے بعد ان کو ایک نامور شخصیت ہونے کی بنا پر انہیں فسلیٹیٹ کیا جاتا ہے ایک عام شہری کے مسئلے مسائل اس طرح سے حل نہیں کیے جاتے جس طرح سے ایک نامور شخصیت کو پروٹوکول کے ساتھ فسلیٹیٹ کیا جاتا ہے اور ان کے مسائل کو جلد اس جلد حل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے ایک عام شہری میں ویلوگرز میں ٹک ٹاکرز میں اچھا خاصا فرق دیکھا جاتا ہے فسلیٹیشن میں بھی اچھا خاصا فرق دیکھا جاتا ہے ہمارے سے ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ایڈوکیٹ بھردہ نور صاحبہ جن سے ہم جانیں گے کہ جتنے بھی ٹک ٹاکر یوٹیوبر ویلوگرز جو کہ لاؤ وائلیشن کرتے ہیں ان کو آخر کیا پنالیٹیز ہونی چاہیے کس طرح سے انہیں ہینڈل کرنا چاہیے اور اس میں ذمہ دار کون ہے والکم کہتے ہیں ردا آپ کو آپ سے جاننا چاہیں گے کیا کہتے ہیں لاؤ وائلیشن بہت زیادہ ہو رہی ہے ٹک ٹاک کیو پر یوٹیوبرز بہت زیادہ کر رہے ہیں ٹک ٹاکرز بہت زیادہ لاؤ وائلیشن کر رہے ہیں اس پر کیا کہنا چاہیں گی آپ قانونی حیثیت سے یہ تو پہلے بات کہ میں آپ کو تینکیو کرنا چاہوں گی کہ آپ نے اتنی حمد کی کہ آپ اس ٹاپک کو چوز کر سکیں یہ وہ ٹاپک ہے جو سب سے زیادہ نگلیکت ہوتے ہیں کیونکہ یہ ویلوگرز جو ہیں شاید اپنے آپ کو سیلف برکلیم سلیبیٹیز سمجھتے ہیں یہ سلیبیٹیز وہ شاید اپنے آپ کو انسان نہیں سمجھتے اور ایک بات کہ ایک دو وہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے ویلوگرز تو بھی ویری وانس اور دوسر وہ پڑھنے کی کوشش میں نہیں کرتے ان کو اگر بتایا جائے کہ آپ ہمارے کلائنٹ کے رائٹ کو وائلیٹ کریں یا لاؤ کو وائلیٹ کریں تو بریف ڈھٹائی اور بشالمی سے کہتے ہیں جا ساڑیٹے کے اس کرنے یہ ان کا رویہ ہوتا ہے وہ لیگل نوٹ مطلب ایک تو وہ لاؤ کو وائلیٹ کرتے تو جب ان کو سمجھایا جاتا ہے تمیز کے کہ آپ لاؤ کو وائلیٹ نہ کریں تو وہ بجائے اپولوجائز کرنے کے اور قانون کی گرفت میں آنے کے اور قانون کو سرنڈر کرنے کی بجائے اندہائی بے حیائی سے کہتے ہیں ہمیں قانون نہ بتاؤ جیسے پتہ نہیں وہ اپنے آپ کو لاؤ انفورسمنٹ ایجنسی کا حصہ سمجھتے ہیں یا زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی ان کو پتہ ہوتا ہے کہ انہوں نے وائلیٹ کیا ہے لاؤ کو اس کی وجہ یہ ہے کہ ویلاؤگرز کا نیٹ اس وقت بہت وائد ہے ان کو پکڑنا پاسیبل نہیں ہے ہمارے ملک میں جو لاؤ ہے وہ دو طریقے سے عمل درامت میں آتا ہے ایک جو لاؤ انفورسمنٹ ایجنسی ان کی ایکشن سے سیکنڈ ہی جو آتا ہے وہ پرائیویٹ کمپلین کے تھوہاتا ہے جس من کے رائٹ وائلیٹ شروع میں وہ ان کے خلاف کارروائی کرتا ہے تو جہاں تک لاؤ انفورسمنٹ ایجنسی کی بات ہے وہ ابھی سائبر کرائنگ جو اسنا ماس لیول پر ہو رہے ویلاؤگرز کی طرف ان کے اوپر اپنا گھیرہ اتنا تنگ نہیں کیا سوائے پولٹیکل ٹارگٹنگ کے اس لیے ریسنٹ ہی ہم نے دیکھا تھا ایک جو کل ویلاؤگر تھے ان کو اچھنے کی ممائش پر گرفتار کر لیا گیا تھا اور اس سے پہلے پر اگر اگر ایک دو سوشل میڈیا سوشل میڈیا پرسنیلٹیز کو گرفتار کیا گیا تو پولٹیکل بکٹمائزیشن اور ٹارگٹنگ کی وجہ سے کیا گیا اگر کسی کی بغیر اگر دیکھا جائے ہو جو لوگوں کو دی فیم کر کے لوگوں کے بعد میں کندی الفاظات استعمال کر کے جسے ہم شوگر کوٹڈ ورڈ میں یوٹیوبرز کارتے ہیں روستنگ اور وہ روستنگ کسی کو کسی طرح سے دی فیم کر رہی ہوتی ہے جی دی فیم بھی کر رہے ہوتے اور لوگوں کے عزتوں کو چھال رہی ہوتے ہیں ان کو یہ صرف defamation نارمل defamation نہیں ہے یہ کریمنل defamation اور نہ صرف اس میں vloggers بلکہ وہ جو پلاتفرم جو بھی چینل ہے وہ بھی ہے جس پانسبل ہے اور تھرڈلی ایسے لوگوں کے خلاف بہت سکت کروا ہی ہونی چلی لیکن مسئلہ یہ ہمارا جو سوشل میڈیا ہے پوری دنیا کسی پاک پرسنیل کا نہیں وہ انکنٹرول ہے جیسے آپ دیکھیں ٹویٹر کے سٹینڈر کے خلاف جب آپ جاتے ہو تو اسی وقت آپ کا اکاؤنٹ سسپنڈ ہو جاتا فیس بک کی کمیونیٹی پالیسی آپ خلاف کرتے ہو آپ کا اکاؤنٹ سسپنڈ ہو جاتا ہے لیکن لاؤ میں ایسا کوئی چیز فلحال تک اگزسٹ نہیں کرتی کہ آپ نے لاؤ کو آئلیٹ کیا تو آپ کا اکاؤنٹ پی ٹی اپ بند کر دیں یہ سارے مسائل ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہا پرائیوٹ کاروائی نہیں کر سکتی یہ کوئی ان کو قانون سے استشنا حاصل نہیں ہے ان سے خلاف اگر کوئی کاروائی کرنا چاہے تو ان کو ان کے منطقی انجام تک پہنچایا جا سکتا ہے لیکن مزنا یہ ہے کہ کوئی بھی بلیس انٹرسٹڈا لوگ ان کے خلاف کاروائی کرنے میں ایک ان کی انتہائی غیر انسانی اور ایک انتہائی میں کیا بتاؤں اتنی اپنے گندی ان کی غیر محضب قسم کے ان کے ایٹیجور ہوتے ہیں کہ یہ اس کابل بھی نہیں ہے کہ ان سے لیگل ہی ٹرم پہ آپ آتے بات کر سکتے اور ایسا ہے یہ آپ کو بھی کسی بھی قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا ان کی عادت بن جاتی ہے کیونکہ رضا کیا کہتی ہے انہیں فسیلیٹیٹ کرنے والے بھی تو ہمارے عالی حکام ہیں جو انہیں فسیلیٹیٹ کرنے بلکل نہیں اصل میں یہی تو بات ہے ایک سوشل میڈیا ورلڈ ایک ریل میڈیا ورلڈ جو سوشل میڈیا ورلڈ ہے نا اس کے لیے شاید بہت بڑی چیز ہے لیکن ریل میڈیا ورلڈ جو قانون کے اہلہ حکام ہے ان کے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں ہے کہ وہ ان کی باتوں کو سیریس لے سکے سچی اور آپ میرا لیے خیال کہ کسی بھی یوٹیوبر کی دوبارہ چونت پڑھے گی کہ وہ کانون دیکھیں ایک ہوتا آپ کا رائیڈ تو پروسیشن آپ ایکسرسائز کرو میرے یہ اچھی بات ہے لیکن آپ پوزیٹیویوز کرو آپ لوگ ووائلیٹ کر کے مورس کو سوشلیٹی کو ووائلیٹ کر کے ایک گندہ انتشار کھلا رہے اور ایک پوزیٹیویٹی نہیں پھلا رہے اور اس لیے ان کو ہیٹریڈ مل رہے اگر یہ پوزیٹیو کانڈکس رکھ ہے تو میرا نہیں سال لوگ کے جو مرزی کرے تو ان کو اپریشیٹ کیا جائے گا پر یہ بے ہائی کرتے ہیں لوگ ووائلیٹ کر کے یہ اسٹریم وائلیٹ جونس حرصت ہے اور اس کے خلاف قانون حفاظی مستقبل میں آ رہی ہے ایسے نہیں ہے کہ نہیں آ دی تو جس دیکھیں گے تو ٹویٹر اور سوشل میڈیا پرائیویٹ پلاتفارم لیکن اس کو گورنمنٹل کنٹرول کرنے کی ضرورت اور وہ ہو رہے ہیں اور اس کے متعلق اگر کوئی بھی گریف پارٹی ہے وہ لوگ کو یا کوئی بھی ایسی بات کریں جو کی سوشل میڈیا سٹینڈر جو لاؤ سٹینڈر سے خلاف بلکل کاروائی ہوگی ہے لیکن بات زیادہ جیسے سٹیٹ خود کاروائی کیونی کرتی اس کے دو وجہ ہیں ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے ان کی فضول اور بے بنیاد باتوں کی ایک یہ بہت اکسٹریم ہوگیا جیسے اسلے کی نمائش ہے سیکنڈ بات یہ ہے کہ اس وجہ سے کاروائی نہیں کرتی کیونکہ کوئی مدعی بننے نہیں آتا یہ دو مسائل ہیں بہت شکریہ رضا آپ کے وقت کا ناظرین ہمیں رضا نے بہت بتایا کہ کس طرح سے لاؤ کو وائلیٹ کیا نامور شخصیات کے دانستہ طور پر ہم زیر اثر آ جاتے ہیں اور انہیں فسلیٹیٹ کرنے کی جانب چل پڑتے ہیں ہم بات کریں اگر اپنی انفرادی طور پر تو اگر آپ کو کوئی بھی نامور شخصیت مل رہی ہے ہم اس کے فین ہونے کی حیثیت سے ہم اس کو آؤٹ آف دا وے جا کر قانون کے خلاف جا کر بھی انہیں فسلیٹیٹ کر دیتے ہیں اور اگر ہم کسی بھی عام شخصیت کی بات کریں تو اس کے ساتھ چاہے جتنا بڑا مرضی ظلم ہو ہم اس کو ہائلائٹ ہی نہیں کرتے ہیں اور یہی مسئلہ ہے جو ایک عام انسان کو ایک بچے کو ایک لڑکی کو ویلاؤگر اور ٹک ٹاکر بننے پر مجبور بھی کر رہے اور ایٹریکٹ بھی کر رہے اسے کے ساتھ اپنی ہوسٹ نور امان اللہ کو دیجئے اجازت دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک اللہ حافظ